عارت میں چندریان تین مشن کا انتظار بس ختم ہونے کو ہی ہے یہ سپیس شپ چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے بارہ سے لے کر انیس جولائی کے بیچ اس رو نے چندریان تین کو لانچ کرنے کی تیاری کر لی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیا چندریان تین مشن ہے اور دیش کو کیا ہوگا اس مشن کی کامیابی سے فائدہ دیکھیں بھارت اب چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے بھارتی سپیس ایجنسی اس رو نے چندریان تین کی لانچنگ کی تیاریہ پوری کر لی ہے اگلے مہینے 12 سے 19 جولائی کے بیچ کبھی بھی چندریان تین چاند کے لیے اڑان بھر سکتا ہے اگر چندریان تین کی لانچنگ کامیاب رہتی ہے تو بھارت ایسا کرنے والا دنیا کا چوتھا دیش بن جائے گیا اس سے پہلے صرف امارکہ روس اور چین نے ہی چاند پر اپنا سپیس کرافٹ اتارا ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ آخر چندریان تین مشن ہے کیا اس رو یعنی کہ بھارتی انترکش آنوسندھان سنگٹھن کا ای مشن چاند کی سٹڈی کے لیے ہے شریحری کوٹا کے ستیش دھون سپیس سینٹر سے چندریان تین کی لانچنگ ہوگی جانکاری کے مطابق اس کی ساری ٹیسٹنگ پوری ہو چکی ہے اور پیلوڈز بھی لگائے جا چکے ہیں چندریان 2 مشن کی دوران لانڈر چاند پر سوفٹ لانڈنگ میں ناکام رہا تھا لہٰذا اس بار لانڈر کی لانڈنگ تقنیق میں بدلاف کیا گیا ہے پوری امید ہے کہ چندریان 3 کا لانڈر چاند پر لانڈ کرنے میں کامیاب رہی گا چندریان 3 کا سطل رہا تھا ہماری اپنار کا موسیقا نوازلی موجود میں زیارہ روچے کے لئے موساقی ہوجود روچے جاں اس سے ایک روچے بالنے کے لئے روچے ویدے سمیں پورا موسیقے اور چلو چلو ترمید جلال جلال آئی جلال 12 13 14 چندریان تین ایک بہت اہم سپیس مشن ہے اور اس کے ذریعے چاند کی ستح پر روشنی اور خنجوں کی ہٹ کے آدھار پر سٹاڈی کی جائے گی چاند پر دھرمل کانڈاکٹویٹی اور تاپمان کا اتھیان کیا جائے گا ساتھی چاند پر بھو کمپو کی جوانکاری جمع کی جائے گی لیزر کے ذریعے رینجنگ سٹاڈی اور مون سرپیس پر خنجھ، مٹی، کیمیکل مشن کی جانکاری سہید چاند کو لے کر کئی اہم جانکاریاں ملے گی چاند کے دکشنی دروف پر اترے گا چندریان تین چندریان تین کو چندرمہ کے دکشنی دروف پر اتارا جائے گیا اس مشن کو سفلتہ پوروک پورا کرنے کے لیے اس میں کئی اترکت سینسرز کو جھوڑا گیا ہے اس کی گتھی کو مابتنے کے لیے اس میں ایک لیزر ٹوپلر ویلوسی میٹر سسٹم لگائے گیا ہے جی ایس ایل وی ایم کے تین سے کیا جائے گا لانچ چندریان تین مشن کو شریہری کوٹا کے ستیش تھوان انترکش کیندر سے جی ایس ایل وی ایم کے تین سے لانچ کیا جائے گا یہ تین سٹیج والا لانچ بہیکل ہے جس کا نرمان سرو دوارہ کیا گیا ہے ڈیش کے سب سے ہیوی لانچ بہیکل کو باہو بلی نام سے جوانا جاتا ہے اس رو نے چندریان تین کے لیے اوربیٹر نہیں بنایا ہے چندریان تین کا اوربیٹر پہلے سے ہی چندرما کی چکر کاٹ رہا ہے اب اس رو اس کا استعمال کرے گا چاند کی ستے کی ملے کی چانکاری چندریان تین مشن کی ساتھ کئی پرکار کے ویگیانے اپکرونوں کو بھیجا جانا ہے جس سے لانڈنگ سائٹ کے آس پاس کی جگہ میں چندرما کی چٹانی ستے کی پرہت چندرما کی حکم اور چندر ستے پلازما اور مولے کسن رچنا کی تھرمال فیزیکل پروپٹیز کی جوانکاری ملنے میں مدد ہو سکے چندریان 2 کی گلتیوں سے سیکھ چندریان 2 مشن کو 22 جولائی 2019 کو لانچ کیا گیا تھا قریب دو مہینے بعد ساتھ ستمبر 2019 کو چندرما کے ساؤتھ پول پر اترنے کی کوشش کر رہا وکرم لینڈر ترکٹنا کرس ہو گیا تھا اسی کے ساتھ چندریان کا سیتالیس دن کا سفر ختم ہو گیا تھا اس کے بعد سے بھارت چندریان 3 مشن کی تیاری کر رہا تھا چندریان 2 مشن میں ہم اصفل کوئی تھے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسے سیکھ لے کر آگے پڑھے چندریان 3 مشن سے نہ صرف چاند کی جوانکاری ملے گی بلکہ بھارت اتحاس بھی رچے گا چندریان 3 کے بعد 2024 میں گگنیاں مشن کے ذریعے بھارت نے پہلی بار اس انسانوں کو انترکش میں بھیجنے کی تیاری بھی کی ہے بیورو رپورٹ نیوز ایٹھی اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہے لیکن یہ خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے